السلام علیکم یا رسول اللہ السلام علیکم یا سیدیہ سیدیہ حبیب اللہ فرعون زمانہ سے کہہ دو نہ چھیڑے رزوی شیروں کو یہ پتر و ہنین کے والی زہین یہ موت سے کیا دبرائیں گے اور گلندر الہولی فرماتے ہیں اپنے منہ نے ڈوب کر پاچاس دو آگے دن دقی یہ گڑیروں کی جو ہم خوش آمد کرتے ہیں بڑے لوگوں کی جو ہم خوش آمد کرتے ہیں جن کے ہم تنوے چاہتے ہیں انہوں نے تو کبھی ہماری خوشی غمی میں سسکت نہیں کرنی ہے حتیٰ کہ ہم جتنا ان کی خوش آمد کرنے اگر ہمارا وقت اخیر آ جائے تو یہ لوگ چنازے پت نہیں پہنچتے اور باپا جی نے ایک ہی بات بتائی ہے کہ ان کی خوش آمد کرنے سے بہتر ہے مطلب رسول اللہ کے ساتھ کفا کر کے جائے کہ باپا جی کرمہ دے جبروں میرے پیرا ہانے شاکی سے لکھ لے تو روزے سے واضحی ہو میرا فقیر آیا بچروں میں بیٹھ کر رونے سے خشی ہوتا کہ کافر آقا کی سب نموس پر حملہ کر رہے ہیں آستانوں میں بیٹھ کر مصدوں میں چھپ کر مولوی یہ پیغام دے رہا ہے ہم تو عمل والے ہیں کافر میں آقا کی سب نموس پر حملہ کر رہا ہے ہمارا پینے طریقہ یہ کہہ رہا ہے ہم تو عمل والے ہیں تو پینے طریقہ کی نہ مان مولوی کی نہ مان رسول اللہ کا فرمان مان منصبہ نبیان منصبہ نبیان وہ یہ کہتے ہیں کہ حدیث ضعیف ہے ان کے لئے یہی پیغام ہے وہ ہے تو میرے آقا کی حدیث میرے آقا قریر صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث دو بار کا براہ کہہ منصبہ نبیان آخر کا واضح چاہیے منصبہ نبیان اگر تو چاہتا ہے کہ لائن میں لگ کر آتا نہ لیا جائے اگر تو چاہتا ہے کہ ملک میں نظام مصطفہ جائے اگر تو چاہتا ہے کہ ملک میں آقا کی صد و نموس پر پہر دیا جائے تو پھر تجھے تہہر کے لپیک یاس اللہ پاکستان کا ساتھ دینا ہوگا جہاں بھی ہمارے پینے دائے کہاں تُو نے یہی دیکھنا کہ ان کے بھوابیے میں کون کھڑا ہو رہا ہے ان کے مقابلے میں تو بری بری طاقت و شخصیت ہے یہ تو ملکی ہے یہ تو کام پیسے ہیں کے پاس کم دولے دیں کے پاس اس لئے تو ہار جانے ہے یہاں تو ہارنے اور جنرے کا سوائی پہلنے ہوتا فرمیہ یہ تو حشر میں ہوتا ہے یہ مالے ہوگا کہ جیتا کون ہرہ کون اور ہم سوئے حشر جنے کے شاہ اپرار کے ساتھ اور کافلہ ہوگا رہا کافلہ احسانہ کے ساتھ یہ تو دیبا کی محبت کا اثر ہے ورہا کون ہوتا ہے لیکن کن کروں کی بات یا رسول اللہ جانا پھائیم یا رسول اللہ جانا پھائیم یا رسول اللہ جانا پھائیم اگر تحریک اللہ جانا پھائیم بارسر ایک ادار بھی نہ ہو ایپی غریبوں کے لئے لکھ لیں ایپی غریب عوام کے لئے لکھ لیں تمہارے حساب نے آ کر دکانوں کے ساتھ میں ہاتھ چھوڑ کر کہیں کہ دکانیں بند کرو تاکہ ہم غریب عوام کے لئے مجھ کر سکے تو آج ہم ان کا ساتھ دیں یہ لوگ ادار میں جب آئیں گے تو انشاءاللہ آپ انتمیں جتنے بھی معاملات پر صدر درست ہو جائیں گے تاکہ ہم غریب عوام کے لئے